بلکل ایسا ہی ہے نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کو ایک بٹن لگا ہوتا ہے کہ اچانک وہ بٹن دبتے اور ایڈاپٹ کرنا آپ شروع کر دیتے ہیں ساہر ایک سیٹن پروسس ہوتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایڈاپٹیبلیٹ کیا کہ کیا لکھا ہوئے ایجسٹ ٹو چینجنگ سرکمسٹانسز یعنی آپ کو ایجسٹ کرنا ہوتا ہے اور ایجسٹمنٹ کا ہرگے ذرگے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی خدا نہ خاصتہ کو واقعہ ہوا ایسا اور فوراں سے پہلے آپ اس کے لیے آپ نے ٹھیک کر کے اس کو رکھتی ہے نہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ انفارمڈ ہو آپ کو پہلے سے ان چیزوں کا علم ہو تو آہستہ آہستہ چیزوں کو آپ بہتر طریقے سے شاک ایبزوربر آپ آپ شاک کو اچھا ایبزورب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے مطالق مختلف رائے قائم کرتے ہیں اب اسی کو آپ دیکھ لیجئے یہ جو ڈرائیورز گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں بڑے سے بڑے ڈرائیورز کے بھی حادثات ہوتے ہیں عام ڈرائیورز کے بھی حادثات ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس حادثے کو ایک بڑا سانحہ نہیں بننے دیتے وہ اپنے آساب پہ کابو پاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بریک تو فیل ہو گیا اب اس کے بعد دماغ تو فیل نہیں ہونا چاہیے نا وہ پھر آہستہ آہستہ کچھے پہ سڑک کو اوپر چڑھا کے گاڑی کو ادھر کر کے ادھر کر کے کس نے کسی اعتبار سے وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو یہ ہرگز ہرگز نہیں ہوتا جو آپ نے ابھی فرمایا کہ فوراں کہ ہم شاید ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں پرابلم نہیں ہوگا یا ہمارے اوپر کوئی قیامت آ جاتی ہے کسی نوعیت کی چھوٹی مٹ تو ہم اس کے اوپر دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یار ہم نے تو فوراں سے پہلے اس کو ٹھیک کر دینا تھا ایسا نہیں ہوتا ہے ہر چیز ایک وقت لیتی ہے لیکن اگر ہم اس کے لئے تیار ہوں تو نقصان کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب والا اور یہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب کبھی آپ کے پر کوئی پرابلم آتا ہے کوئی مسئلہ تا ہے جس طرح یہ فیلئر آ گیا یا ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ اپنے اوپر کابو پا کر اپنے ایموشنز کو مینج کر کے ایک راستے کی تلاش کی طرف نکل جانا چاہیے آپ یہ دیکھو یار چھوٹی سے ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں چابییں اکثر گم ہو جاتی ہیں نا جب چابی گم ہوتی ہے تو اکثر اس کے نتیجے میں ہم بھی گم ہو جاتے ہیں اب جب ہم گم ہو جائیں گے تو چابی خات ملے گی ہمیں اس لئے ہمارے بڑے بڑے عدگرد والے میں کہتے ہیں ایک جگہ تسلی سے بیٹھ چاہو تسلی کرو زیادہ ٹینشن نہیں لو زیادہ پریشان نہیں لو ابھی ذہن میں آجے گی چابی کہاں پڑی ہوئی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں حالات خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا ذہن خراب کر لیں چونکہ حالات تو آپ نے اسی ذہن سے ٹھیک کرنے تو اس کے لئے کیا ہے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ آپ کے جو کچھ بھی ہے وہ غیر متوقع چیزیں ہو سکتی ہیں تھوڑا بہت اگر آپ اس کے لئے تیار رہیں گے تو اتنا زیادہ شاک نہیں لگتا اور پھر آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں